آپ کے فارمر جو پرائیم نیسٹر تھے نا انہوں نے ایک مسٹیک کی جو ان کا پبلیکلی سلوگن تھا نا تھا نا کہ میں آرمی چیف اپنی مرضی سے لگاؤں گا کوئی ڈی ڈی آئی ایسا ہی میری مرضی کے خلاف چلے میں اس کا استیفہ لے لوں گا یہ سلوگن اس کے اوپر عمل کر کے حکومت لینی چاہیے تھی پھر ان کے کندوں پہ بیٹھ کے حکومت نہیں لینی چاہیے تھی دوہزار اٹھارہ نہیں تو تئیس میں مل جاتی دیکھیں ندیم ملک صاحب میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پوپلارٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئی ہے حکومت گرنے کے بعد حکومت گرنے کے بعد ورنہ تو دیکھیں ہم نوز ڈائی تھے ہم بکل دفن ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسمان دے دیا اللہ تعالیٰ نے اسمان پہ دے دیا اب جب اسمان پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ندیم ملک صاحب ہو آسیم منیر صاحب ہو کوئی اور ہو کوئی سپریم گورڈ کا کوئی بھی چیف جسٹس ہو ہمیں ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے اب بھی نئے چیزوں نے لڑائی نہیں لینی چاہیے کیونکہ کال کولیکشن لڑنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا ملک کو بھی نقصان ہے آپ کو بھی نقصان ہے آپ کی ذات کو بھی نقصان ہے آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہے آپ کو سیاست کو بھی نقصان ہے جمہوریت کو بھی نقصان ہے نقصان ہی نقصان ہے میرے خیال میں عمران کو ریلائزیشن ہوئی ہے جو پنڈی میں آکے انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ ایسا نہیں بولا نئے آنے والے کے لیے بھی کچھ نہیں بولا آرام چھوٹ کے واپس بھی چلے گئے اور ریلائزیشن ہوئی ہے لیکن لیٹ ریلائزیشن ہوئی ہے دیکھیں نظیمہ اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے عمران خان صاحب کے لیے چیزیں تھوڑی تھوڑی ان کی لیے ریلائزیشن آسان ہو جائے گی کیونکہ جو دو خاص تھے ان میں سے ایک خاص تو چلے گئے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کی جان چھوڑ گئی ہے ایک خاص باقی ہیں تو وہ جب ایک خاص کا انفلنس کم ہوگا تو آٹومیٹلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ پھر سانپ بھی خان صاحب اگر جھاڑو پھیر دے ان سانپوں کے اوپر اور پارٹی کے جو مخلص لوگ ہیں جو قابل لوگ ہیں ان کو آگے لے آئیں تو یہ پارٹی آٹومیٹلی وہی ریوائیو کرے گھڑی ہوگی جہاں یہ بائی سال پہلے گھڑی ہے جن کو آپ خاص کہتے ہیں میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن اوفیشلی کسی کا بھی ریزنگیشن آنانس نہیں ہوا دیکھیں اندرین ملک صاحب میں مناسب نہیں ہوگا میرے لیے کچھ چیزیں آپ انویسٹیگیر اچھا کر لیتے ہیں کچھ ہماری نالج ہوتی ہے کچھ کی اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے کچھ سوچتے ہیں کہ شاید جانے میں آفیت ہوگی لیکن جانے میں بھی جان تو نہیں چھوٹے گی اور جو رہ جائے گا اس کی بھی جان نہیں چھوٹے گی اور اگر جان چھوٹنے کی باری آئی تو ہم جیسے پھر کھڑے ہو جائیں گے ایک رول ہے فوج کا جو دہشت گردی اور انتحاب سندی کے خلاف اس پہ آپ سے چاہتا ہوں کہ نئے چیف کیسے ایکٹ کریں گے کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی والا فنانہ ہے ہمیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے زر بیعظ کے بعد آپ نے کمر توڑی تھی رد الفساد کے بعد آپ نے اس کو ختم کرنے کی کوششیں کی لیکن ابھی وہ موجود ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو زیادہ اچھے سے سٹیٹیجائز کرنا ہے کہ وہ گھوم پھر کے پھر ہمارے علاقوں میں حملہ آور ہوتے ہیں کیوں ہماری فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں کیوں ہمیں اس کو روکنا ہے اس پہ نئے چیف کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا نہیں ماری صاحب میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ چیف کے پاس بہت زیادہ حد تک کلارٹی ہے اور دیکھیں ہر چیز کا بیگران اگر اب آپ ان کی کریئر کے آغاز سے لے کے آج کے دن تک کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ ہے اگر ہم ٹوٹل بڑی پوزیشنز پر دیکھ لیں ہی پرفارمڈ بائی فار ایز ڈی جی ایم آئی میرے خواہد میں شاید پہلے آرمی چیف ہیں جو دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کر کے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اندر یہ ہے وہ حافظ قرآن ہے تو اللہ بھی ان کی مدد ایک عام آدمی اگر میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں حافظ قرآن ایک بڑی چیز ہوتا ہے چاہے وہ حافظ قرآن آرمی چیف ہو یا کسی لیکن انہیں اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کرنا چاہیے میرا اپنا خیال ہے یہاں تک اگر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن ہیلپ کی ہے تو ان کو بھی اس چیز کی ریلیزیشن سمجھ ہوگی